گوالیر میں بارش نے لوگوں کی مصیبتیں بڑھا دی ہیں شہر سے لے کر دیہات تک بارش اب آفت بن گئی ہے شہر میں اپنگر گوالیر کی کئی بستیاں اور کولونیوں میں پانی بھر گیا تو گاؤں میں کئی مکھ مارک بند ہو گئے گوالیر کے آنند نگر شیل نگر میں بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں گز گیا یا 24 گھنٹے سے لوگ بارش کے پانی سے گھرے ہوئے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ گوالیر نگر 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 پرشاسن کو سوچنا دینے کے باوجود جل نکاسی کے لیے کوئی پربند نہیں کیے گئے بارش کے چلتے پانی گھروں میں گزنے کے کاران لوگ گھروں سے پلائن کرنے کو بھی مجبور ہوئے جل بھراو کی سوچنا پر اسثانی کانگرس نیتہ اور پارشت بھی موقع پر پہنچے کانگرس نیتہ سنلی شرما کا عارف ہے کہ بارش نے نگر پرشاسن کے دعویوں کی پول کھول دیا ہے لوگ پریشان ہیں لیکن کوئی سنوائی کرنے والا نہیں ہے جس کے چلتے اسثانی لوگوں نے نگر پرشاسن کے ورد آکروش دیکھنے کو مل با ہے 24 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے پانی کو بھرے ہوئے سب کے گھروں میں چاچا پانچ پانچ پٹ پانی بھرا ہوا ہے اور جتنے بھی بیٹھ سوپا فریز سبھی دھوگے ہوئے پانی میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کھانے کی سمسہ کھانا بنانے کی کچھوں میں پانی بھرا ہوا سب کی میں 12 گھنٹے سے 24 گھنٹے ہو گئے اس کو پانی بھرے ہوئے اور 24 گھنٹے سے قریبا جتنے پربار ہیں یہاں کے وہ لوگ پریشانی میں ہیں ان کے یہاں نہ تو کھانا بنا ہے نہ چائے بنی ہے اور بچارے رات پر سے کھل سے ہی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ٹھیک ہے وہ قدرت کا نیم ہے کہ پانی بھرسا ہے قدرت کی چیز ہے اس کو تو نہیں منا کر سکتے لیکن یہ نالا ایسا ہے کہ اس کی جانکاری نہیں ہو تو تو الگ بات ہے اس میں پرتی بھر سے صحیح ہوتا ہے اور اس کی پرتی بھرس نگن پرساسن دوارا نگن نگم پرساسن دوارا یہ کہا جاتا ہے کہ پانی بھرے ہو ہم اس کے نداخرن کریں گے کیونکہ یہاں کے نالے کا اتکرمن ہوا ہے اور کئی جگہ رکا ہوا ہے کہیں چھوٹا کر دیا کہیں پڑا کر دیا گیا پچھلی بار بھی یہ کہا گیا تھا لیکن جیسے ہی پانی بند ہوتا ہے نگن نگم پرساسن کی اکرمندہ کارن سپائی عدکاری کے لاپروائی کے کارن آج یہ پرسیتی جلنا پڑ رہی ہے یہ جو اسمارٹ گلی تھی نرک سے بدحال استثیتی سے بری ہے اسمارٹ سٹی بنانے کی بات کرنے والےوں کو بھی بہت بڑا پرسیچن ہے جب پچیس تاریخ کو یہاں عوغت کرا دیا گیا تھا تو کیوں نہیں ساسن پرساسن نے سنگیان لیا اور اس کا دنس آج یہاں کی جنتہ بھوغت رہی ہے کہ سیور کا پانی چاچار فٹ میں دیکھوں کہاں کھڑا ہوں آپ دیکھئے کہ چاچار فٹ سیور کا پانی گھروں میں بھر گیا ان کے فریج کولر ٹی بی پلنگ سب خراب ہو گئے خادیان شامگری خراب ہو گئی یہاں تک کی ہے کہ ان کی گھروں میں آپ دیکھئے کہ انہوں نے پلائن تک کر لیا کہ گھر میں تالے تک لگ گئے اس کا دوشی کون یہ ساسن کا نکمے پن کا دوشی اور دنس جنتہ بھوغت رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوڈ